مطروں نمسکار آج کا دن ساہیتے کے پننوں میں ایک غزب کا دن ہے تین سشکت ہستاکشروں اور بہت بڑے بڑے لیخوں کی زندگی سے جڑا ہوا ان کی زندگی سے جڑا ہوا جے دن ہے اور سب سے پہلے میں جو لیخ کرنا چاہوں گا وہ شرط چندر چٹو پادہائے دیوداس کے مہان لیخک دوسرا ذکر سرسری میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر رانگے راگھو کا وہ بڑا ضروری اس لیے ہے کہ انتالیس ورش کی عمر تک وہ شخص جیا اور اتنی چھوٹی عمر میں اس نے ایک سو باون کرتیاں ہندی سائیتے کو دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی اس پر بام پنتھی ہونے کا بھی لیول چسپا ہوا کبھی اس پر مارکس وادی چنتک کا بھی لیول چسپا ہوا کچھ لوگوں نے اس کو دکشن پنتھی کہا کچھ لوگوں نے اس کو پراتن پنتھی بھی کہا لیکن وہ کسی بھی سنگٹھن سے سکریے روپ سے جڑا نہیں اگر اس کا چنتن اس کے چنتن میں کہیں مارکس وادی پڑھ تھا تو اس نے کبھی پرگرتشی لیکھک سنگ کس دستہ دالی نہیں لی انگار کر دیا تھا کہ میں کسی بات کے بندھن میں نہیں فنس تھا جو میرا ہے وہ چنتن وہ مولک ہے اور اس مولک چنتن میں اس شخص نے ایک سو باون پستکیں کرتیاں دے دی ہیں اور کرتیاں بھی ایسی جن کو آپ سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو ایک ایک کرتی کے اندر گزنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا لگے گا کہ اس آدمی نے زندگی کو کتنے کونوں سے جیا ان کی دو تین کرتیاں جو وشیش روپ سے جو چرچت رہیں کب تک بکاروں لوئی کا تانہ اور کچھ ایسی کرتیاں جو بہت ہی زیادہ عجر عمر ہو گئی انہوں نے جب آنند مٹھ آیا بنکیم کا تو اس وقت اس کے پیرلل اس کے سمانان تر انہوں نے وشاد مٹھ کے روپ سے ایک اپنا ہی تھی اسیس اپنا پرستت کیا ایسی شخصیت کو نمن مکہ روپ سے میں آج چرچہ کرنا چاہوں گا شرط چندر چٹو پادہائے کی حالانکہ آج کی شخصیتوں میں نے تین کا ذکر کیا ہے تو تیسرے جو ہیں وہ اردو کے شاعر ہیں جو اپنے آپ میں پورا اپیسوڈ مانتے ہیں تیسری شخصیت جعوید اکتر صاحب کی ہے ان کو یاد کرنا آج کے دن بڑا ضروری ہے ان کے لئے دعائیں کرنا لمبی عمر کی اور لمبے لیکھن کی اس شخص نے اردو عدب میں اور وشیش روپ سے غزلوں کے کشتر میں نظموں کے کشتر میں اور فلموں کے کشتر میں جو یوگدان دیا ہے وہ اپرمت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جان نساء رکھتا جیسی شخصیت ان کے بیٹے ہونے کا ایک جو ایک پرکار سے ان کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے وہ بہت بڑی بات ہے بہرحال ان کا جو شخص ان کی جو شخصیت ہے وہ پورا ایک اپیسوڈ مانگتی ہے ان کا ذکر اگلے کسی اپیسوڈ میں اور آج ہم شرط تک اپنی بات کو سیمت رکھیں گے شرط چندر چٹو پادہائے مطرو یہ نام بڑا بچتر ہے اور ایسا نام جو عمر ہے اس اس نام کو کبھی ہاشیے پر سرکانہ ممکن ہی نہیں ہے اپنی باسٹس برس کی زندگی میں بے حد سنگھرش پورن دھنگ سے جینے کی ایک للک اور اس کے بعد ایک ایسا عدویتی لکھنے کی ایک شمتہ جس کا کچھ سانی نہیں ہے مثلا دیوداس کو لیجئے دیوداس ایک ایسی عمر کرتی ہے آپ اندازہ لگائی ہے کہ جس کرتی پر سولہ بار فلم بنی تین بار ہندی میں اور شاید چھ یا سات بار بنگلہ بھاشا میں پھر تامل میں پھر انگریزی میں اور سولہ بار اس فلم کو فلمائے جانا اس بات کا پرمان ہے کہ اس کرتی کی جو ہے اس کرتی کی کسی بھی طرح سے اس کی اپیکشہ کرنی ناممکن ہے اسی پرکار سے ان کا چرترہین اپنیاز ان کا شریکانت اپنیاز اور بہت سارے ایسے اپنیاز ہیں جو پری نیتا اس کو بھی فلمیں بنی اور یہ ان کی میرے خیال میں آٹھ کرتیاں ایسی تھی جن پر فلمیں بنی کل فلموں کی سنکھیا پچاس سے اوپر ہے لیکن آٹھ کرتیاں ایسی جن پر فلمیں بنی اور فلمیں بھی الگ لگ بھاشاوں میں اور دیوداس کا تو آپ یقین جانی ہے کہ دیش کی ہمارے دیش کی کوئی ایسی بھاشا نہیں ہے کوئی بھی ایسی بھاشا بائیس کی بائیس جو مانتہ پر آپ بھاشا ہے ان میں تو ہے ہی دوسری بھاشاوں میں بھی جو بھاشا ہیں ان میں بھی ان کا انواد ہوا کوئی بھی میرا مطلب یہ ہے کہ بھارتی ایسا ہیتے کا کوئی بھی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں شرط چندر کا نام اس کا نام کا ٹھپا نہ لگا ہو اور اسی پرکار سے ان کی جو زندگی تھی وہ بھی بڑی بچتر تھی بہت چھوٹی زندگی میں میٹرک کے بعد آگے پڑھائی اس لیے نہیں کر پایا کی فیز نہیں تھی پتہ بھی لیکھن میں لگے رہتے تھے لیکن لیکھا کیسے کی ہر اپنیاز کو ادھورہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سوم دیتے تھے اب وہ ادھورہ اپنیاز کسی کے کام کا نہیں آتا تھا لیکن وہ محول ایک لکھنے لکھانے کا شروعات میں بن گیا تھا لیکن شرط کو بڑی جلدی رنگون جانا پڑا برما میں وہ کئی سال رہے وہی پر انہیں شادی کی بیٹا بھی ہوا لیکن بیوی اور بیٹا دونوں ہی پلیک کا شکار ہو گئے دونوں کا ندھن ہو گیا بعد میں دوسری شادی کی اور دوسری شادی جو تھی وہ پتنی انپڑ تھی لیکن اس کو اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ وہ ان کی پہلی پاتھک وہ پتنی بن گئی اور وہ لمبی عمر تک زندہ بھی رہی شرط کے بعد بھی زندہ رہی جو وشیشتہ ہوتی ہے کسی لیکھا کی کہ وہ پہلی درشتی سے اپنی پریویش کو دیکھتا ہے اور یہ وہ پریویش تھا جب سوادھینتہ اندولن بھی چل رہا تھا اور سوادھینتہ اندولن کے پریویش میں بھی اس شخص نے اپنے لیکھوں کے دوارہ اپنی کرتیوں کے دوارہ اس محول کا چترن کیا جو محول اس وقت پریویلنگ تھا جو چل رہا تھا اور اسی محول کے چلتے چلتے میں ذکر کروں کی شرط کا جو جیون ہے اس پر ایک انی لیکھک بھارتیہ لیکھک وشنو پرباکر نے ایک بڑا لمبا ایک اپنیاز پہ لکھا آوارہ مسیحہ کے نام سے اور آوارہ مسیحہ بھی اتنا ہی چرتیت رہا جتنا کی دیو داس اور وشنو پرباکر نے تو ان ان ستھانوں کا بھی چترن کیا جن ستھانوں پر اس کا جو پاتر تھا دیو داس جو اپنیاز کا پاتر مکہ پاتر دیو داس جس پریویش میں وہ جنمہ تھا پلا تھا اس کی پرامانکتہ کو صدق کرنے کے لیے انہوں نے اتنا شود کاریہ کیا اتنا شود کاریہ کیا کہ شرط سے جڑے ہوئے ہر گاہوں میں ہر قسمے میں وشنو پرباکر گئے سوہم انہوں نے مجھے ایک بھیٹ میں بتایا تھا کہ میں وشیش روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ مکان بھی دیکھا جہاں دیو داس کا جنم اس نے درشایا تھا حالانکہ وہ اپنیاز کا پاتر تھا لیکن اپنیاز میں جو پریویش تھا وہ کوٹل اس بنگالی بھدر سماج جو بھدر سنسکرتی کے جو لوگ تھے جو سامنتوادی سوچ کے لوگ تھے ان لوگوں کے چرتر پر ان لوگوں کی سوچ پر ان لوگوں کے جینے کی پدتی پر آدھاری تھا اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی جو اس وقت کی سنسکرتی کلا سوچ چنتن اور اس کو وقت نہ کرتی ہو مطلب دیو داس شرط کے بھائی جو تھے وہ سنیاسی ہو گئے تھے لیکن سنیاسی ہونے کے باپ جو دنہوں نے بھی اپنا لکھنا نہیں چھوڑا اور آج اگر ان کے گرہ ستان جہاں ان کا جنم ہوا تھا اس ستان پر اگر شرط کٹیر کے نام سے اگر بنا ہوا ہے ایک سمارک بنا ہوا ہے تو اس سمارک میں دو سمادیاں ہیں ایک ان کی اپنی اور ان کے بھائی کی بھی تو یہ ایک عجیب طرح کی شخصیت تھی جس کو بھن کونوں سے دیکھا جانا چاہیے گاندھی باد سے بہت پرباوت رہے تو گاندھی باد سے پرباوت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوطنترتا اندولن میں بھی پورا پورا حصہ لیا اور ان کی کچھ ایک کچھ ایک ان کے نبند سنکلنوں اور کچھ کہانی سنکلنوں پر پرتیبند بھی لگے پابندی بھی لگی اس بات کی پابندی بھی لگی یہ سب اس بات کا دیو تک ہے اس بات کو درشاتی ہیں ساری کے ساری چیزیں کہ یہ شخص یا کوئی بھی لیکھک اپنے پریویش پر کتنی بڑی کمانڈ رکھتا ہے کتنا وہ اپنے پریویش کو سمجھتا ہے اس کو جیتا ہے اور جینے کے بعد اپنا سندیش جو ہے وہ سشکت دھنگ سے پرستت کرتا ہے اور سشکت بھی ایسا کہ کوئی بھی کرتی ایسی نہیں جو چرچہ کا بشہ نہ بنی ہو تو مثل ایسی شخصیتوں کو نمن کرنا ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آج ان کی پنیتیتی ہے اور پنیتیتی کی افسر پر اتنے بڑے ہست آکشر کو یاد کرنا بہت ضروری پراسنگک اور آوشک لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بینا ہماری زندگی ہمارا پریویش ادھورہ ہے شکریہ دوستو